اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک این ایدر ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے یہ پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر کے متعلقہ ہے تو سب انسپیکٹر کے جو بڑھتی ہونے کے لیے کون کون سا کریٹ ایریا ہوتا ہے اس کے پاس کون کون سا ایک جا رات ہے کہا یہ ایسے جو لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا اور اس کے علاوہ تلیم اس کی کتنی ہونے چاہیے ایج کتنی ہی کس طرح ہونے چاہیے اور جو سب لڑکے پوچھتے ہیں جی اس کا فیزیکل کا جو کریٹ ایریا ہے جو فیزیکل ہے وہ ہم نے کہاں سے بنانا ہے تو یہ ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں ہے جی سب سے پہلے آپ سن لیں جب بھی پنجاب پولیس میں نیو ویڈیسی ہیں سب انسپیکٹر آئیں گی یا اے ایسے ہی ٹھیک ہے تو یہ پی پی ایسے کے طرح آتی ہیں یہ صرف پنجاب جو پنجاب ہیں اس میں پی پی ایسے کے طرح اور جو دوسرے جو ہمارے پرویجن ہیں صوبے ہیں ان کے جو بلوچستان کے جو ہے بلوچستان پی پی سی ہے کے پی کے کی اپنی ہے اور سندھ کی اپنی ہے تو انہوں نے ویسے وہاں سے ان کی تیاری ہونی ہے اور وہاں سے ان کی جوب جانی ہے تو دوسری طرف اس کی جو فیز ہوتی ہے وہ چھے سو رپے فیز ہوتی ہے اور جو تلیم ہے گریجویشن تلیم ہوتی ہے چودہ آپ کے پاس چودہی کیا ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے جی اب اس کے بعد فیزیکل میل اور فیمیل کا تد اس میں جو ہے میل جو ہے وہ پانچ فٹ سات انچ ہونا چاہیے ہائٹ اور جو فیمیل ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ پانچ فٹ اور دو انچ ہونا چاہیے اور فیمیل آگے جو میل ہے اس کی جو چیسٹ ہے وہ تیس اور ساڑھے چونٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری طرف اس میں ویٹ وغیرہ کی کوئی شرائط نہیں رکھیں گے یہ فیمیل کے لیے یہ آپ نے میڈیکل جو ہے یہ جو پٹنس سرٹیفکیٹ ہے جو بھی آپ کا ڈسٹک ہے وہاں کے جو ڈی ایچ کیو ہے وہاں سے آپ نے بنوانا ہے فیزیکل ٹھیک ہے اور یہ ایم ایس جو ہوگا وہاں کا اس کی سین سٹیمپ اور سین ضرور ہونی چاہیے اور وہ آپ نے اٹیشمنٹ کر دینا ہے جب آپ نے پیسی کے پیپلائی کرنا ہے پیسی کی جو فیز ہے وہ آپ آن لین بھی جمع کروا سکیں اب اس کے پاس افتیارات جو ہے وہ کیا ہے جو سب انسپیکٹر ہے اس کی جو سکیل ہے وہ چودہ سکیل ہے سب انسپیکٹر کا جہاں پولیس میں اور اس کی جو سیلری ہے اور جب ابھی جو دوزار چوبیس میں لگے گی وہ تقریباً ساٹھ سے ستر کے درمیان اس کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ لگے گی اور جو کانسٹیبل ہے اس کا ساتھوان سکیل ہوتا ہے اور جو سکارٹنگ سیلری اس کی لگی ہے وہ چالیس ازار کے راؤنڈ باؤن اس کی سیلری لگی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈبل جو ہے اس کا سکیل ہوگا تو اس لیے ساٹھ سے ستر کے درمیان لگی اس سے یہ نہ سمجھے کہ جو ہے سیلری وہ تو پھر ڈبل ہونی چاہیے سی ہو جائے گی ایس طرح نہیں ہوتا دوسری جو اس کا پنجاب پولیس میں میڈیکل الاؤنس دیا جاتا ہے کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر رنگ تک اس کی جو فیس ہے میڈیکل فیس وہ پندرہ سو روپے فیس ہے ٹھیک ہے جو سیلری میں لاؤنس لگا دیا جاتا ہے اب اس کے پاس اختیارات کون کون سے ہے تیاری کے مطلقہ بات آگے ہوگی کہ کس طرح آپ نے تیاری کرنے اس کے پاس اختیارات سب سے پہلے تو جب یہ ڈریکٹ پڑتی جو ہوتے ہیں ان کو ٹی ایس ای کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈریکٹ جو ہے سب انسپیکٹر پڑتی ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی پھر ٹریننگ ہوتی ہے وہ دو سال کی ہو جائے ٹھیک ہے بیس ماہ کی ہو جائے یہ ان کو ٹریننگ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے اپنے جو زلہ ہوتے ہیں وہاں پہ آجائے اب ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ زلہ لیول پہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ریجن وائز آجاتی ہے ٹھیک ہے مصد جو ریجن ہوتے ہیں تین ریجن جو ہیں اسے حساب سے یہ پھر اپنے ریجن وائز ان کی جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ پرموشن کے بعد ٹریننگ کرنے کے بعد زلہ میں آ جائیں گے زلہ میں رہیں گے اس کے بعد ان کو ڈیپوٹیشن جو ہے وہ گزارنی پڑے گی وہ ٹی ختم کر رہا ہوتی کہ جو ان کے ساتھ ٹی ایسا ہی لگایا جاتا ہے ٹی ختم کرنے کے لیے ان کو پھر ڈیپوٹیشن جو ہوتی ہے جسے ہم پنجاب کانسٹریبری وہاں بھی بیج دیتے ہیں یا یہ جو ہے کسی اور ایس پی ایو میں چلے جاتے ہیں یا بوٹر وی پولیس میں چلے جائیں گے ڈیپوٹیشن کے طور پر وہ ڈیپوٹیشن جب تک ختم نہیں کریں گے ان کی جو ساتھ ٹی ایسا ہی ہے وہ نہیں ختم ہوگی جب یہ ڈیپوٹیشن کا پیریڈ ان کا جو ہوتا ہے دو سال کا ہوتا ہے وہ ختم کریں گے تو پھر یہ ایسا ہی بنیں گے اب جب یہ ایسا ہی ہو جائیں گے اس کے بعد پھر یہ جو ہے ایسے چو لگ سکتے ہیں جو ایسے چو ہے وہ ساب انسپیکٹر سے لے کر انسپیکٹر رینک والا جو ہے اسے جو ہے ایسے چو لگایا جاتا ہے جو ایسے چو ہے یہ ایک مثلاً کے رینک نہیں ہے یہ ایک پوسٹ ہے جو ڈیپارٹمنٹ نے دی ہوئی ہے یہ کوئی بھی جس کے پاس رینک ہو ساب انسپیکٹر سے انسپیکٹر تک ہو وہ جو ہے ایس ایچو لگا دیا جاتا ہے کسی بھی جو پولیس سٹیشن ہوتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ ایس ایچو کے کونکون سے اختیارات ہوتے ہیں جتنی بھی واردات ہوتی ہیں اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کے پھل اختیارات ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ہر چیز آپ کو مثلا کے سننے میں تو بہت مزا آئے گا وہ آل ان آل یہ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی ذمہ دارییں بھی اس کے کسی لیول سے بڑھ جاتی ہیں کوئی ان کے مثلا کے آپ دیکھیں ہوں گے کہ ابھی کسی ہاں کسی کا بچہ وغیرہ اگواہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈی پیو وغیرہ آر پیو وغیرہ سب سے پہلے ایس ایچو کوئی پوچھتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں یہ کام کیوں ہوتا ہے تو اسی لیے حاضر جتنا ان کا ایریا ہوتا ہے اس میں مثلا دیکھیں کہ آل ان آل اختیارات ایس ایچو کے پاس ہوتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی وہ گرفتاری بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی جو جرائم ہو رہا ہے اس کی روم خامے کے لیے جو مناسب حکم پنجاب جو پولیس رول میں بتائے گئے ہیں وہ یہ جو ہیں اپنے بلوئے کار لاکے وہ ختم کر سکتا ہے اب اس کی تیاری جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور جو میں اپنے طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا جو تیاری ہے اگر جو لڑکے دو سال ہو گئے ہیں یا سال ہو گئے ہیں یا چھ ماہ ہو گئے ہیں وہ تیاری کار رہے ہیں مسلسل تیاری کار رہے ہیں تو ان کے زیادہ چاند ہے اگر آپ مجھے ابھی پتا چلے میں ابھی تیاری شروع کر دوں تو یہ پوسیبل نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ جو کمپیٹیشن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی جو سیٹیں پی پی ایسی نے انونس کی ہیں وہ ایک ہزار ایک سیٹیں انونس کی ہیں تو پنجاب کے پینتیس زلہ ہیں اسی حساب سے ہر زلے کو یہ سیٹیں مینے گی تو ہر زلہ سے دیکھیں بہت زیادہ لڑکے جو ہے اپلائی کرتے ہیں جتنا زیادہ لڑکے جو اپلائی کریں گے اسی حساب سے پی پر جو ہے مزید بہت اتنا ٹف جو آئے گا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا سیٹیں ابھی جو دیکھیں ایک زار سیٹ ہے تو اس کے لیے ایک لاکھ یا دو لاکھ یا تین لاکھ چار لاکھ کے زیادہ اوپر اپلیکشنیں آجیں گی تو پیپر تاف ہو جائے گا پیپر دو قسم کا بھی ہو سکتا ہے دو پیپر بھی ہو سکتے ہیں انگلیش کا علیہ دہ لے لیں اور دوسرے پورشن جو ہیں ان کا علیہ دہ لے لیں اب تیاری کہاں سے کریں کیا چیز ہے ایک تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اکیڈیمی بھی جوائن کریں بکس بھی لیں اور ہمارے جو یوٹیوب ہیں یوٹیوب سے بہت سے اچھے جو ہیں ہمارے سازہ کام جن کے پاس بہت زیادہ اکسپیریئنس ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو نوٹس وغیرہ پروائیڈ کر رہے ہیں یا اس کے مطلقہ گائر لیند دے رہے ہیں وہ بھی لیں جب تک آپ یہ ساری چیزوں کو نہ دیکھیں گے تب تک مثلاً کامیابی بھی پوسیبل نہیں ہے کرنٹ پھر تاف سٹ اپ ہوتے ہیں اسی لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ریڈنگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور مسلسل کرتے رہے ہیں یہ نہ کہیں کہ ہم آج پرسل نہ پڑیں یا پرسل چھوڑ دیں اسی طرح جب دیکھیں آپ سی ایس ایس کی جو کیاری کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کتنے مذہبین وہ پڑھتے ہیں پھر جا کے وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ چیز اتنی لمبی بڑھا کہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ پھر آپ ویڈس ایپ سے مجھے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے اچھے ہمارے جو یوٹیوب ہے رہے ہیں ان سے بھی آپ پرسلل جو ہیں کونٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا ہمیں یہ بتا دیں سارا ہمیں یہ بتا دیں تو ان کے پاس کسی کے بھی پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بقیدہ آپ کو گائیڈ گائیڈ ایند دے اور آپ کے جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو جنہوں نے اپنی ویڈیو میں بریفلی بتایا ہوتا ہے کہ اس طرح کارنے اس طرح کرنے آپ ان کی ویڈیو نہیں دیکھتے وہی سوال آپ پرسنل پوچھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو وہ آپ رپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کی بات کی طرف اتنی متوجہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ بھی سارڈ ہو جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے کمنٹ کریں تاکہ جو بھی یوٹیوبر ہے اس نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا اپنے چینل کیا جو اچھے کمنٹس ہوتے ہیں ان کے ضرور رپلائی آتے ہیں میں بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے مجھے بھی رپلائی ملتا ہے ٹھیک ہے آپ بھی اگر رپلائی کریں گے آپ کو بھی اگر آپ کمنٹ اچھا کمنٹ کرتے ہیں آپ کا اچھا سوال ہے تو آپ کو جواب اس کا ملے گا ٹھیک ہے تو تیاری آپ نے ٹی ٹی ای سی کا جب بھی آئے گا پیپر ٹھیک ہے ٹی ٹی ای سی جو ہے جس طرح کب وہ پیپر لے گا اس لیبس ضرور آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ نے اسی حساب سے اپنی تیاری کر دی ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارا پروسس جو ہے پی پی ای سی کا یہ تقریباً سال سے اوپر بھی چلا جاتا ہے سال سے زیادہ ٹیم بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ ڈیٹ سال بھی لگ جاتا ہے انٹرویو کے بعد پینل پوسٹنگ ہوتے وقت بہت ٹیم لگتا ہے آگے یہ تقریباً ایک سال ڈیٹ سال بھی لگ سکتا ہے دو دو سال بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے بھی تیار رہنا ہے اچھی چیز یہ ہی ہے کہ اگر آپ ابھی تک بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنی جوب جو ہے حاصل کر لیں گے اس کے پیچھے اگر آپ کی محنت ہو ٹھیک ہے محنت جو ہے وہ آپ کو ضرور کرنی پڑے گی تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ میں اللہ حافظ